۔ نامشکال، لیڈ انڈیا کے اس ویڈیو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے۔ دوسرے راجعی کے لوگ کیا دلی، گازیباد، ممبئی آخر کے کوٹ مِرَجْ کر سکتے ہیں اور ۔ دلی، گازیباد، ممبئی کیوں تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ لیڈ انڈیا کے مادیم سے دیش کے کسی بھی سٹی میں آپ کوٹ میریج کر سکتے ہیں لیکن کیسے کریں گے یہ آگے میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یدی آپ کسی بھی شہر کے رہنے والے ہیں اور لیڈ انڈیا کے مادہم سے آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر میریجز دلی یا گازی آباد میں ہوتی ہیں تو آپ دلی اور گازی آباد میں ہی آ کر کے کیا سیم ڈے کوٹ میریج کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ دلی اور گازی آباد میں اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پہ بلکل سیم ڈے کوٹ میریج کر سکتے ہیں کیوں کر سکتے ہیں کیونکہ marriage کرنے کے لئے تین طریقے سے jurisdiction بنتا ہے پہلا جہاں bride رہتی ہیں اور جہاں groom رہتے ہیں تو جہاں ان کا residence proof ہے وہ دو جگہ ہو گیا groom اور bride کا address وہاں jurisdiction سو بھاوک روپ سے بنتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے marriage کیا ہے وہ place of marriage کی وجہ سے بھی jurisdiction بن جاتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی ویکتی ہے چاہے کہیں کہ بھی رہنے والا ہو اگر آپ گازی آباد آ جاتے ہیں تو گازی آباد میں آ کر کہ آپ marriage اس لئے کر پاتے ہیں کیونکہ آپ کا place of marriage یہ ہو جاتا ہے اور اس کے basis پر marriage کا registration ہو جاتا ہے same ڈیلی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے لیکن اب میں نے آپ کے ویڈیو کو شروع میں بتایا تھا کہ اگر آپ کو اپنے شہر میں court marriage کرنا ہے تو لیڈ انڈیا کے مادن سے کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی شہر میں آپ court marriage کرنا چاہتے ہیں تو لیڈ انڈیا کے نیٹورک پورے انڈیا میں ہے اور پورے انڈیا میں آپ کہیں بھی court marriage یا کسی بھی طرح کی legal service کو لے سکتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو legal service لینا ہے یا court marriage کرنا ہے آپ جب ہمیں phone کرتے ہیں تو ہمارے representative phone کو اٹھاتے ہیں جو representative phone کو اٹھاتے ہیں ان کو بہت detail میں چیزیں نہیں معلوم ہوتی ہیں کہ کسی اور state میں کیسے ہوگی ان کو دو چار پانچ جگہ کے اور بہتر جنکاری کے لیے آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ کو legal advice book کرنا چاہیے اپنے آپ بولنا چاہیے کہ مجھے legal advice چاہیے مجھے اس city سے marriage کرنا ہے اور legal advice book کرنے کے بعد سے آپ پھر lawyer سے بات کریں گے آپ بولیے personally بولیے کہ مجھ سے بات کرنا ہے کئی lawyer کے ساتھ appointment fix ہوتا ہے لیکن آپ بول سکتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی بات کرنا ہے میں آپ کو phone پر سمجھاؤں گا کہ آپ اپنے شہر میں کیسے court marriage کر سکتے ہیں یا کوئی legal service لے سکتے ہیں دیکھیں سب سے بری بات کیا ہوتی ہے کہ آپ کہیں پر بھی انڈیا میں جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں وہاں پہ court marriage کریں یہ depend کرتا ہے آپ کے circumstances کے اوپر کئی لوگوں کے circumstances ایسے ہوتے ہیں جو local میں marriage کر ہی نہیں سکتے اپنے شہر میں کر ہی نہیں سکتے اور کئی لوگ کا situation ایسا ہوتا ہے جو اپنے شہر کے علاوہ باہر جا کر کے نہیں کر سکتے تو بہت چیزیں involve ہوتی ہیں بینا discussion کیے ہوئے یہ چیز decide نہیں ہو پائے گا تو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو اپنے شہر میں court marriage کرنا ہے یا دلی یا گازیاباد میں آکے court marriage کرنا ہے آپ advice لے سکتے ہیں اگر اپنے شہر کی بات ہو گازیاباد دلی میں کرنا ہو تو سیدھے سیدھے marriage کی booking کرا کر کے آم marriage کیلئے آسکتے ہیں thank you so much for watching this video video اچھا لگے تو جرور like اور subscribe کیجئے گا bell icon بھی press کیجئے گا اور بات کرنا ہو تو 8800 4455 پر صبح 9 بجی سے لے کے شام 8 بجی تک call بھی کر سکتے ہیں thank you so much موسیقی